نمسکار پیپٹک ٹائم مدبردین سمچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شیف ویند شکلا زلے میں ایک اور جہاں زلہ اسپطال میں موسمی بخار اور بیماریوں کی پریڈت لوگوں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے تو وہیں ملیریا اور ڈینگو کے مریض بھی سامنے آ رہے ہیں حال ہی میں ایک شکن گنیا کا مریض بھی سامنے آیا ہے جس کا علاج بھوپال میں چل رہا ہے زلے میں تیجی سے پھیل رہی موسم سے جڑی بیماریوں کے بیچ دھرہ دینے والی خبر یہ ہے کہ ملیریا اور ڈینگو کے بعد زلے میں چکن گنیا کا ایک مریض سامنے آیا ہے اس کا علاج بھوپال کے حمیدیہ اسپطال میں چل رہا ہے وہ لیکن یہ ہے کہ زلے میں اس کے پہلے ڈینگو کے پانچ مریض مل چکے ہیں ان میں سے تین مریض سوست ہو چکے ہیں جبکہ دو کا اپچار باہر کے شہروں میں چل رہا ہے اب گلگنج میں چکن گنیا کے ایک مریض کی پہچان ہوئی ہے یہاں رہنے والے ایک یوک میں لگاتار بخار کے لکشن پائے گئے انہوں نے چھترپور میں علاج کر آنے کے بعد بھوپال کے حمیدیہ اسپطال میں اراج کر آیا تو پتہ چلا کہ وہ چکن گنیا سے پھیلت ہیں ایک طرف زلے میں وائرل بیماریاں تیجی سے پھیل رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف ان بیماریوں کی روک کام کے لیے شاسن نے جس ملیریا ویبھاگ کو ذمہ داری سوپی ہے شہر میں نہ تو بھرے پانی کے لاروہ کے سیمپل یہ جا رہے ہیں اور نہ ہی بیماریوں کی روکھام کے لیے کوئی قدم اٹھائی جا رہے ہیں حالانکہ بیماری نے چھترپور کے شہری شیط کے وارٹ رمانگ ایک میں سولہ ستمبر کو سروے کر آیا تھا بیماری نے چھترپور میں علاج کر آنے والے مریضوں کی رپورٹ بیماری تر پہنچتی ہے دراصل بارش کے موسم میں کئی جگہوں پر پانی بھر جاتا ہے شہر میں گیر نیوجی طریقے سے وکثت کی جارہی کولونیوں میں کئی کھلے پلوٹ پوکھر میں تبدیل ہو گئے ہیں ان میں بھرا پانی مچھروں کے لاروہ کا گھر بن جاتا ہے اور یہیں سے مچھر جنید بیماریاں لوگوں تک پہنچتی ہیں شہر کے جانے مانے چکسک ڈاکٹر سنیل شرما نے کہا کہ اس موسم میں کھانے پینے کا وشیج دھیان رکھنا ضلوری ہے باہر کے کھانے سے بچنا چاہیے اور کم ماترہ میں کھانا چاہیے مچھر اور مکھیوں سے جڑی بیماریاں کھلے بھوجن کے مادہم سے پہنچتی ہیں انہوں نے کہا کہ لگتار بخار آنے پر چکسک کی مدد دینی چاہیے